السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آکید مکی آج ہم ٹرائے کرنے جا رہے ہیں شبایا اور روز بخاری یہ افغانی ڈشز ہیں اور یہاں پہ سعودی عربیہ میں اور خاص طور پر مکہ مکرمہ اور مدینہ ان جگہوں پر بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں دو تین چیزیں ہم افغانی کھانے کی اور بھی ٹرائے کریں گے منتو فرموزہ بغیرہ تو ابھی ٹائمز آئے کے بغیر کھانا لینے چلتے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں شبایا اور روز بخاری لینے اور اس کے بعد ہم لوگ دوسری دکان پہ جائیں گے اور منتو اور فرموزہ لیں گے نورملی جو شبایا ہوتی ہے وہ بلکل فیکی سی ہوتی ہے اور مسالہ جو ہے اس کے صرف باہر لگا ہوتا ہے سکن کے اوپر لیکن جس ہوتل سے میں ابھی شبایا لینے جا رہا ہوں وہاں سے سپائسی والی شبایا بھی ملتی ہے تو آج ہم جو ہے سپائسی والی شبایا ہی ٹرائے کریں گے اب ہم چلتے ہیں دوسری دکان پہ اور منتو اور فرموزہ لیتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ فرموزہ اور سموسے وغیرہ بہت سی چیزیں ہیں منتو اور فرموزہ بھی لے لیا ہے اور اب ہم چلتے ہیں گھر اور کھانا ٹرائے کرتے ہیں جی تو ٹرے میں لے کر آ گیا ہوں جس کے اندر ہم لوگوں نے کھانا کھانا ہے یہاں پہ سودیا میں زیادہ تر مندی بخاری وغیرہ اسی طرح کی جو پلیٹ سوتیوں میں ہی سرف کیا جاتا ہے تو آج ہم جو ہے سودی سٹائل میں ہی کھانا کھائیں گے جی تو بھی دیکھتے ہیں ہم یہاں پہ کیا ہے ہمارے پاس کیا کیا ہے یہ ہے جی شبایا چکن اور یہ ہے چاگل روز بخاری ساتھ میں ہمیں ملا ہے یہاں پہ چٹنی ہیں دو طرح کی چٹنی ہیں میرے خیال سے غالباً یہاں تک مجھے انتاظہ ہو رہا ہے اور ساتھ میں پیاز وغیرہ ملتا ہے کچھ پتے بھی ہیں چلیں سب سے پہلے ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں کھانے کو یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ چاوڑ ڈاکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں دعا شاید آپ کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں دیکھیں اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں بخاری چاوڑ بہت سے ٹائپ کے ہوتے ہیں یہ سفید والے میں نے لیے ہیں کیونکہ مجھے خود زیادہ یہ ہی پسند ہے ایسے یہ اورنڈ والے ہوتے ہیں اور ایک سپائسی والے بھی ملتے ہیں تھوڑے سے سبزیں بھی ڈالی ہوتے ہیں اس کے اندر تو چاوڑ ڈال گئے ہیں ہمارے اب ہم کرتے ہیں چکن کی انبوکسیں بسم اللہ یہ چیز ہے دیکھنے والی سے آپ کو شاید نظر آ رہی ہوگی دیکھ سکتے ہیں آپ مسالہ لگا ہے پورا باہر اس طریقے سے اس کو بھی ڈال لیتے ہیں اندر تو ڈش جو ہے ہماری تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ تو سب سے پہلے ہم لوگ جو ہے چاول ٹرائے کرتے ہیں کہ یہ جو بخاری چاول ہیں کیسے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے جو ہے نا یہ چاول ہم ایسے ہی مرگی کے بارے ٹرائے کرتے ہیں چاول ماشاءاللہ سے بہت مزے دار ہیں اور بریانی پکتی ہے تو چاول چکن کے اندر ہی پکتے ہیں تو ان کے اندر ٹیسٹ آتا ہے لیکن یہ بخاری چاول ہیں ان کی خاصیت یہ ہی ہے کہ اس کے اندر کوئی چکن ساتھ میں نہیں جلتا چکن کے اندر ٹیسٹ آتا ہے چکن کے اندر ٹیسٹ چکن کے اندر ٹیسٹ آتا ہے چکن کے اندر ٹیسٹ آتا ہے چاولوں کو چکن کے اندر ٹیسٹ آتا ہے یہاں سے تھوڑی سی بوٹی بھی لے لیتے ہیں چکن کے اندر ٹیسٹ آتا ہے تھوڑا سا پیاز بھی ساتھ میں اچھی سے اچھا سا ایک نبالہ بنا لیتے ہیں دیکھیں پیاز بھی آ گیا چاول بھی آ گیا وہ ٹی بھی اب ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن چکن کے ساتھ بھی چکن کے ساتھ بھی چاولوں کا ٹیسٹ بہت مزیدار ہے لیکن جو چاولوں کا اپنا چکن کے بغیرے ٹیسٹ تھا وہ مجھ سے زیادہ پسند آئے پرسنلی مجھے یہ بھی سینگ چکنی ہے اور یہاں بھی تہینہ ہے یہ دوسری چکنی ہوتی ہے میں ابھی پیازی دفعہ ٹرائے کر رہا ہوں یہ یہ بھی ٹھوڑا سی ڈال کے ٹرائے کرتے ہیں چاولوں کے ساتھ چکن کے ساتھ چکن کے ساتھ اس کا سینے کا پیاز ہے یہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اندر کے مسالے یہ مسالے آپ دیکھ سکتے ہیں اندر تک کس طرح لگے میں ابھی مسالے والا پیازی اور کھاتے ہیں اس میں ٹرائے اس چکن کے ساتھ بھی چاول بہت مزید ہے ویسے تو یہ جو سینے والی بوٹی ہوتی ہے خوشک ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم اسے کھانا پسند نہیں کرتے ہیں لیکن یہ جو مسالے لگے میں اندر اس وجہ سے یہ بھی ایسی بوٹی بن چکی ہے کہ اسے کھایا جائے سعودی اربیا میں اور خاص طور پر مکہ میں بہت سی افغانی ڈیشز ہیں جو بہت زیادہ سعودی بھی پسند کرتے ہیں اور اسی وجہ سے یہاں پہ بہت زیادہ بکتا بھی ہے ناشتے میں دکھا جائے تو فول چمیز وغیرہ ہے شوایا کا میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیسے بنتی ہے تو مرگیوں کو پوری پوری مرگی کو سیکھ میں ڈال کے ایک مشین سی ہوتی ہے فریج ٹائپ ایک ڈبا سا ہوتا ہے اس کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اور وہ سیکھیں رول ہوتی رہتی ہیں اور ایک طرف سے مرگی کو ہیٹ ملتی رہتی ہے اور پھر اس کا شوایا بن جاتی ہے یہ بخاری چاول اور شوایا جو ہے سعودی عربیا میں بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اس کی جو ایک وجہ اس کا ذائقہ تو ہے کیونکہ بہت مزیدار ہیں لیکن ان کی جو پرائس ہے وہ بھی بہت کم ہے مطلب نورمیل ہے اگر بندے میں کھانا ہو تو نائنٹین ڈال میں مجھے آدھی مرگی اور سادن شاول ملے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ نے اتنا زیادہ نہیں کھانا آپ نے آدھی مرگی نہیں کھانی تو اس کا بھی روبہ کوارٹر مل جاتا ہے وہ میں خواہد دس ریال کا ملتا ہے اب باتیں بھی بہت ساری کر لیں تھوڑا سا کچھ کھا بھی لیں اب یہ جو تھائی والی بوٹی ہے تھائی والی بوٹی کو دیکھتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اندر کتنے اچھے سے مسارے لگے ہوئے ہیں اچھے سے مرچے ڈالیں گے اور یہ مرچے کوئی ایسی مرچے نہیں ہیں جس طرح ہماری لال مرچوں کی لال کلر ضرور ہے لیکن یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے اس طرح کی مرچے نہیں ہیں لیکن مزک ہے اب ذرا ٹرائے کرتے ہیں تھائی کا ہم نے بوٹی لے رہی ہے تھائی کی بوٹی کے ساتھ چاول لیتے ہیں اور تھوڑا سا پیاز بھی لے لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا کرنچی سفیر ہے اور تھوڑی سی چھٹنی ہے لال والی یہ بھی راتے ہیں یہ جو لال والی چھٹنی ہے سودی اس کے بغیر چاول کھاتے ہی نہیں ہیں جس طرح ہم پاکستانی ہیں ہم رائتے کے بغیر بریانی ہوئے رہا تو اس کو کہتے ہیں زلطا اس کے بغیر سودی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ چاول کھائیں گے اب یہ جو ہمارا نیوالا بن چکا ہے تھائی والی بوٹی کا اب اس کو ٹرائی کرتے ہیں ہمارا نیوالا اس کے اندر جو مسالہ لگا نا انڈ کر دی اس نے جو ایسے نورمل شوایا ہوتی ہے جو سپائسی نہیں ہوتی اس کا وہ مزہ نہیں آتا جو اس کا مزہ آ رہا ہے مرچے بھی لگ رہی ہیں مجھے تھوڑی تھوڑی ساتھ میں لیکن مزہ بہت سارا رہا ہے تو کھانا ہم نے ٹرائی کر لیا ہے الحمدللہ چاول اور چکن جائے شوایا بہت مزہ کا تھا یہ سپائسی ہونے کی وجہ سے اندر تک جو مسالہ لگا ہو تھا اس کی وجہ سے اس کا ایک الگ ہی اپنا ذائقہ تھا اور بہت مزہ کا ٹیسٹ تھا اب جو ہم لوگ جو ہم نے دوسری کچھ چیزیں لیں تھی افغانی وہ ٹرائے کرتے ہیں اس کے بعد اینڈ میں میرے پاس آپ کے لیے ایک سپیشل میٹھی ڈش ہے جو میٹھا میں نے بخاری بھائی دکان سے ہی لیا تھا وہ بھی آپ کو اس کا بھی ریوی دیتا ہوں یہ ہے جی فرموزہ یہ بھی افغانی ڈش ہے اور بسیکلی جس طرح ہمارے ہاں پیٹیز ہوتے ہیں پاکستان میں اسی طریقے کی جو باہر کی کبریں گا وہ ہی ہے اور اندر جو ہے یہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ گوشت ہے اندر اور بہت سوفٹ بنا ہوا ہے یہ اب جب ترائے کرتے ہیں اس کو بہت مزرک ہے جو اس کے اندر فیلنگ ہے اس میں بہت زیادہ مرچے بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا ٹیسٹ ہے ایک الگ ہی ٹیسٹ ہے بہت مزرک ہے جی تو یہ ہے سموسہ اور یہ اس کی جو پٹی ہے وہ نارمنل سموسہ جیسے جیسی بھلگو بھی نہیں ہے اس کو یہاں میں میرا خاند سے بیٹی بھی کہتے ہیں سمبوسہ کہتے ہیں عربی میں اب ذرا اس کو کھولتے ہیں یہ چکن والا ہے جو فرموزہ ہم نے کھایا تھا وہ تھا لحم والا لحم کہتے ہیں میٹ کو میٹ والا تھا اور یہ جو ہے سموسہ یہ چکن والا تھا اس کو ٹرائے کرتے ہیں ایفریج ہے فرموزے کے مقابلے میں دیکھا جائے تو اس لیول کا نہیں ہے یہ فرموزہ اس سے جیت کیا اگر میں پرسنلی جاؤں گا لینے میں فرموزہ پریفر کروں گا سموسے کی جگہ یا پھر میٹ والا سموسہ ہو چکن کی فیلنگ کتنی اچھی نہیں ہے اب تیسری آئیٹم ہم چیک کرتے ہیں ٹرائے کرتے ہیں یہ بھی افغانی ڈش ہے جی تو یہ ہے منتو یہ بھی افغانی ڈش ہے اور اگر آپ پاکستان میں چترال سوات وغیرہ ان علاقوں میں سیر کرنے جائیں تو آپ کو یہ مل سکتے ہیں منتو اب ہزار اس کو بھی ٹرائے کرتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ انہوں نے اس کے اوپر مسارہ لگائے بھائے بیسکلی جو منتو ہے یہ باہر جسرا اگر آپ نے نوڈلز کھائے ہو کبھی سوفٹ سوفٹ اس طرح کی باہر کی لے رہے اور اندر فیلنگ غالباً وہی ہے جو فرموزے میں تھی ہاں جی جو فرموزے میں فیلنگ تھی وہی فیلنگ اس کے اندر ہے میٹ کی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو اب ٹرائے کرتے ہیں ویسے اس کو توڑ کے نہیں کھایا جاتا لیکن آپ کو دکھانے کے لئے کہ اندر فیلنگ میں کیا ہے میں نے توڑا ہے ٹرائے کرتے ہیں اس کو بہت مزیک ہے بہت زیادہ مزیک ہے مجھے لگتا ہے شاید یہ فیلنگ جو ہے نا یہ بہت زیادہ مزیک ہے کیونکہ جو فرموزے میں بھی یہی سیم فیلنگ تھی اس لئے اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزیک ہے سموسے میں سیم فیلنگ نہیں تھی تو جو اندر جو چکن تھا وہ اچھا نہیں تھا لیکن یہ جو میٹ ہے وہ بہت زیادہ مزیک ہے منتو میں نے اور بھی کئی ہوتلوں سے ٹرائے کیے ہیں لیکن وہ اتنے مزیک نہیں ہوتے جتنہ یہ مزیک ہے اوپر سے اوپر ایک مسالہ ہے اس کا الگ ہی ٹیسٹ ہے پتہ نہیں کون سا مسالہ یہ ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بہت مزیک ہے اس کا الگ ہی چیز ہے باہر سے بہت سوفٹ ہے نودلت کی طرقی منتو فرموزے سے زیادہ بہتر ہے اگر فرموزہ اور منتو میں دیکھنا ہوں کہ کون سا لینا چاہیے تو منتو is the best option جی تو منتو بھی ٹرائے کر لیا اب میں آپ کو وہ لاسٹ چیز دکھاتا ہوں جو میں نے آپ کو کہا تھا میٹھا میں آپ کو دکھاؤں گا سرپرائز جو میں نے بخاری بڑی دکان سے ہی لیا تھا اب وہ ٹرائے کریں گے ہیں جی تو یہ آگئی ہے لاسٹ ڈش جو ہم ٹرائے کرنے والے ہیں میں شبایا لے رہا تھا بخاری کی دکان سے تو میں نے دیکھا یہ سویڈ ڈش پڑی ہوئی تھی کھولتے ہیں بسم اللہ ایک چھوٹا سا چمچ دیا انہوں نے ساتھ میں ٹرائے کرتے ہیں یہ کیا ہے بسکلی اوپر انہوں نے ایک چوکلیٹ کی لیئر ہے چوکلیٹ کریم ہے پتہ نہیں کچھ اس طرح کا اور یہ شاید بیچ میں ایک جیلیس ہی ہے نیچے بسکٹ ہیں جن کو انہوں نے سوفٹ کیا ہے شاید کافی وغیرہ سے ٹرائے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیے نیچے بسکٹ ہیں اور بیچ میں شاید وائٹ سی جیلی ہے اور اوپر چوکلیٹ کے لیے یہ بسکٹ کی بجائے سے کےک جیسی فیلنگ آ رہی ہے اور یہ بہت مزے کیا ہے ایسا میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہے اس کو اور یہ صرف تین ریال کیا ہے تین ریال میں مزے دار سویڈ ڈش جی تو کھانا وغیرہ ہم نے سب کچھ کھا لیا ہے الحمدللہ بہت مزے آیا اور ریویو کرنے کے بھی بہت مزے آیا امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ البیک اور فحم وغیرہ اور بھی بہت سار چیزیں ہیں مکہ تل مکرمہ میں یا مکہ کے بارے میں دوسرے بھی لاؤس ویرا مدینہ یہاں کے بارے میں کوئی اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ویڈیو کا لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا مکہ کو اللہ حافظ